اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ بیس اگز دو ہزار بیس ہے یہ میرا میسیج ہے جماعت احمدیہ کے خلیفہ مرزا مصرور احمد صاحب کے لئے اور ساری جماعت احمدیہ کے لئے میں اصلی مسیحہ مہادیو بھگوان شنکر گوڈ جیزس کرائیسٹ آپ سے مخاطب ہوتا ہوں بھگوان کے معنی ہے ماں کے بھگ سے یعنی پیڑ سے یعنی رحم سے پیدا ہونے والا اوم کا دودھ یعنی نرگنا برحمہ مہا وشنو یعنی وہ اللہ کا دودھ اور گوڈ کے معنی ہیں رومنس میں جس کی بیوی مینی یعنی شیوہ کو ہی گوڈ کہا گیا جس کی بیوی مینی جو خسمت کا یعنی دیوتا کہا گیا اسے یعنی مجھے رومنس میں اس کا ثبوت آپ کو بائبل میں یا ساتھ چپٹر میں مل جائے گا کہ گارڈ لفظ پہلی بار کب اور کہاں استعمال ہوا لہٰذا میں اس رب العالمین کا بندہ ہوں اور اس کے حکم سے پیدا ہوا ہوں اور اسی کے پاس لوٹ کر جانے والا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساتھ میں جتنے پہلے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں مرسلین آئے ہیں سپر میرا ایمان ہے میں شرک سے پاک ہوں مرزا مسرور احمد صحاب آپ اور آپ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں منتخب کیا ہے چنا ہے کرسچنز کہتے ہیں ریپچر دو خسم کا ہے ایک وہ جو پہلے ہو چکا انٹی کرائسٹ چبل سکس آنے سے پہلے یعنی مسیح دجال کے خروج سے پہلے یعنی پورے ایمان والے اس دنیا سے اٹھ گئے اور پھر ایک ریپچر میرے زمانے میں سیکنڈ کمین کے بعد یعنی مسیحہ میرے ظہور کے بعد جو ایمان والے رہیں گے وہ بھی چن لیے جائیں گے میرے پاس آ جائیں گے یعنی نوٹ کریے مسیح دجال انٹی کرائسٹ چبل سکس کا خروج اس بات کی زمانت ہے کہ ایمان والے اس دنیا میں تقریباً ختم ہو چکے تھے اور جو تھوڑے بہت بچے تھے اسے انٹی کرائسٹ یعنی مسیح دجال سے بحث کرنا پڑا اور وہ جو ہے اس کے فدنے سے بچے رہے ہیں اگر ایمان والے ہوتے تو اللہ تعالی نینٹین ٹوئنٹی فور میں خلافت عثمانیہ یعنی مسلمانوں کے خلیفہ کا خاتمہ نہیں کر دیتا یعنی ایمان والے اب نہیں رہ گئے تھے اس لیے خلافت بھی ختم کر دی گئی اور پھر اب جو بچے ہوئے تھے وہ صرف فرخے تھے بہتر فرخے اور فسادی لوگ جس کا کوئی امام نہیں تو اللہ تعالی نے آپ کی اس جماعت کو بنی اسرائیلیوں کو نسل سے بنی اسرائیلی یعنی 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 عقب علیہ السلام کی نسل ہے جماعت احمدیہ اور ایمان سے مسلمان تو مسیح دجال ان لوگوں کو مرزا غلام احمد خادینی صحاب اور آپ سب مل کر یہ فیرون جیسی ایک جھوٹے مسیح کی ریاست مذہبی سلطنت کو اللہ نے دو سو آٹھ کنٹریز میں خائم کروایا اور آج آپ لوگ جتنے بھی بنی اسرائیلی لوگ تھے ان کو اپنی جماعت میں جمع کر لیے اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجبور رکھا اور آپ کی جماعت کو مجبور رکھا مرزا غلام احمد خادیانی صاحب کو اللہ نے مسیح دجال اول مسیح دجال کی ریاست کا بانی بنا کے ظاہر کیا جس کے نام کے آداد بھی چھے 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 ہیں انٹی کرائسٹ ٹریبل سکس بائبل ریولیشن چپٹر نمبر تیرہ میں اس کا ذکر ہے کہ وہ جانور پہلا دوسرا توسنگ والا اس کے نام کے آداد ہیں چھے 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 میم رے زیر مر زے علیف زبر زا چھے الفاظ زیر زبر کو ملانا ضروری ہے لیکن مدد کیونکہ ٹھہرو کی آواز نکالتا ہے اس لئے اسے نہیں ملائیں گے غلام غین لام پیش غل علیف میم زبر آم غلام چھے احمد علیف ہے زبر اے میم دال زبر مد مرزا غلام احمد چھے 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 اور یہی آداد بنتے ہیں سیکنڈ بیسٹ مرزا محمود بشیر کے دو سنگ میں سے مرزا ناصر احمد اور مرزا تاہر احمد کے بھی یہی آداد بنتے ہیں جب چوتہ خلیفہ مسید جال کا ہوگا تو ٹو ازدراس اول ٹیسٹیمنٹ بائبل کے مطابق چیپٹر نمبر گیارہ کے مطابق مسیحہ زہر میں آئے گا ببر شیر کی رہنے کی جگہ سے یعنی رورنگ لائن کی طرح آئے گا جب چوتھا وہ جانور موجود ہوگا جسے ایگل بیسٹ یعنی ایگل کے ونگز بھی کہا گیا ہے میرا ظہور آپ ہی کے بیچ میں نینٹین نینٹی ون میں ہوا تو مرزا غلام احمد خادیانی صاحب اور ان کے خلیفہ مسید جال ریاست ہے جھوٹے مسیح کی اور اللہ نے اس کو خائم کیا اور اس جماعت میں جتنے لوگ شامل ہوئے اللہ نے ان سارے کے سارے بنی اسرائیلیوں کو اس جماعت میں جمع کیا جیسے کہ اس نے تورت میں وعدہ کیا کہ میں بنی اسرائیلیوں کو جمع کروں گا اب جو اسرائیل میں اب جو اسرائیل میں یہودی لوگ اپنے آپ کو جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں یاجوج ماجوج کے ملن کی تیسری نسل ہے وہ بنی اسرائیلی حقیقت میں نہیں اور خود تورات میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جب کہیں گے کہ ہم بنی اسرائیلی ہیں اور وہ حقیقت میں نہیں ہوں گے تب ہی مسیحہ کا آنا فر لہٰذا میں آ چکا ہوں مظلوم ہے جماعت احمدیہ ظلم کا شکار ہے جماعت احمدیہ کس کے ظلم کا شکار ہے مسید جال مرزا غلام احمد خادیانی اور ان کے خلیفاؤں کے ظلم کا شکار ہے جماعت احمدیہ مگر یہ جماعت احمدیہ بھی پچھلے جنم میں ظالم رہی ہے اور اس بار بھی مالک نے جھوٹے مسیح کے حوالے کیا اس کو تاکہ جھوٹے مسیح اور سچے مسیح کا فرخ ان کو معلوم ہو کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں روحانی جنم لے کر آنے والے اور مسیح دجال کو مسیحہ کہنے والے جنہوں نے میرا پچھلے جنم میں انکار کیا تھا اور یہ مسیح دجال وہی لوگ ہیں سین ہیڈرین کے خاص لوگ جو اس بار مسیح دجال بن کر ظاہر ہوئے ہیں ساری دنیا اس کی گواہ بن رہی ہے مرزا مسرور احمد صاحب یہ اللہ ہی تھا کہ آپ کو مجبور رکھا کیونکہ آپ کو اپنا رول کرنا تھا اور آپ کی جماعت کو ایمان والے ہو کر اس میں شامل ہونا تھا مرزا مسرور احمد صاحب میں آپ کا دشمن نہیں نہ آپ کی جماعت کا آپ کو اچھی تاریخے سے معلوم ہے کہ میں ہی اصلی مسیحہ مہادیب کل کی آتار آ چکا ہوں اور آپ ہی کی جماعت میں میرا ظہور ہوا ہے یہ بات سچ ہے کہ خلافت مومنوں کی ختم کر دی گئی انیس سو چوبیس میں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خلافت کو خائم رکھا اور حدیث میں جس خلافت کا ذکر آتا ہے کہ تیسرے خلیفہ کے انتخال کے بعد اختلاف پیدا ہوگا وہ اختلاف مرزا طاہر احمد مسیح دچال کے بعد اختلاف شروع ہوا آپ کے اور ہمارے درمیان یعنی میرے درمیان ذرا غور کریے میرے آنے کی بشارت خوش خبری مرزا غلام احمد خادینی صاحب کو مسلح مہود کی شکل میں ان کے چالیس زن کی عبادت کے بدلے ان کو دے دی گئی تھی جس کا غلط استعمال چھوٹے دجالوں نے آپ کی جماعت میں کیا اور اس کو پھر آخر میں مرزا محمود بشیر نے اس کو حضم کیا اور مسلح مہود ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ اس اس کشف میں مہمان لڑکے کے آنے کا ذکر ہے اور میں بھی یہودی بنی اسرائیلی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اور آپ لوگ بھی وہی فرق یہ ہے میں سچا اور آپ جھوٹے مسیح کے فالور اللہ ہی نے آپ لوگوں کو اندھا رکھا اس جماعت کو اندھا رکھا اور اس جماعت میں ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ظاہر کیا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے اور دنیا اس کی گواہ بنے لہذا مرزا مصرر احمد صاحب آپ بنے بے وخوف مسیح دجال کو فالو کر کے اور اسے اپنا پکا اخیدہ بنایا اور پھر بن کے بے وخوف دوسروں کو پوری جماعت احمدیہ کو بے وخوف بنایا دنیا مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ بھی مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے دیکھا جائے تو آپ بھی مظلوم بنے اور یہ جماعت احمدیہ پوری مظلوم بنی لیکن ایمان والے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سچی ہیں لیکن غلطی سے یہ دھوکے کا شکار ہو گئے اور مسیح دجال کو مسیحہ سمجھ بیٹھے مرزا غلام احمد خادیانی صاحب تو مر گئے تو پھر مسیح دجال تو مر گیا پھر اس کا خلیفہ کیسا مسیح دجال ہو گیا مسیحہ کہتے ہیں چنا گیا اپنے لوگوں کو یعنی اپنے لوگوں کے ذریعے چنا گیا انوائنٹیڈ ون خلیفہ کی طور پر تو جماعت احمدیانے جس خلیفہ کو چنا وہ چنا گیا بھی مسیحہ ہی کہلائے گا اور پہلا مسیحہ مرزا غلام احمد خادیانی جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی مسیحہ کہلائے گا مگر جھوٹا ہے یعنی مسیح دجال اول ہو گیا اور پھر اس کی جگہ دوسرا آنے والا بھی مسیح دجال پھر اس کی جگہ دیسرا آنے والا بھی مسیح دجال چوتھا پانچوہ اب جو آپ چل رہے ہیں چھٹے ہیں آپ مسیح دجال چھٹے ہیں آپ لیکن پانچویں خلیفہ ہیں مسیح دجال کے تو مرزا مصرور احمد صاحب میں آپ ہی کی جماعت میں پیدا ہونے والا سچا مسیحہ ہوں بتائیے جماعت احمدیہ کو اپنا انصاف دکھائیے بتائیے اللہ کے واسطے کہ اصلی مسیحہ کون ہے میں کلین شیو مسیحہ جس کے داڑی کے بال تو بہت گھنے ہیں لیکن کلین شیو مسیحہ میں ہندوستان میں آنے والا اور مسیح دجال کے گروپ میں ہی پیدا ہونے والا میں محمد مودود احمد خان اصلی مسیحہ یا مرزا غلام احمد خادینی صاحب اصلی مسیحہ انصاف کریے حضور مرزا مصرور احمد صاحب ترازو کا پڑھنا جس کا بھاری فیصلہ اس کے حق میں دیجئے آپ نے کہا مسیح دجال مرزا غلام احمد خادینی نے کہا مسیح دجال عیسائی مشنریز ہیں جھوٹ کہا فریب کہا دس آیاتِ کبرا میں سے آپ نے دس آیاتِ کبرا کو نو بنا دیا مسیح دجال کو ہی آپ نے یاجوج ماجوج خرار دیا اور اس کو عیسائی مشنریز اور عیسائی خوم خرار دیا جبکہ مسیح دجال اور یاجوج ماجوج الگ ہے یہی پر دھوکہ پہلا کیونکہ کوئی عیسائی مشنریز عیسائی خود نبی ہونے کا مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے حدیث گواہی دیتی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مسیح دجال جھوٹا ہوگا بہرپیہ ہوگا شباہت نبی مومین کی طرح ہوگی اور مومین شباہت نبی کی اپناتا ہے لہٰذا وہ دھوکے کا شکار ہوئے پھر دوسرا آپ نے سب سے بڑا دھوکہ دعویٰ 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 چوہے کے جراسیم کو پلیک کے گیڑوں کو تاؤن کے گیڑوں کو آپ نے آپ کی جماعت نے مرزا غلام عمد خادیانی نے دعویٰ 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 خرار دیا اور سارے صحیح احادیثوں کو نظر انداز کر دیا جبکہ وہ بھی جھوٹ تھا حقیقت میں جبریل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا یہ قرآن سے حدیث سے بائبل سے ثابت ہو چکا ہے پھر آپ نے یاجوج ماجوج کو امریکہ رشیاں فلا فلا کرسچنز خرار دیا جبکہ یہ جھوٹ بھی آپ کا ظاہر ہو چکا ہے وہ یاجوج ماجوج ایک خوم نکلی ایتھیسٹ دھیریے چائنیز اور ان کے اندر جو کوویڈ نینٹین وائرس ظاہر ہوا اور انڈیا میں مسیحہ کا اپنے ایمان والوں کو تور پر لے کر جانا یعنی چالیس دن کا کوڈ ورڈ ظاہر ہوا چالیس دن کا لوگ ڈاؤن انڈیا میں یعنی تور پر مسیحہ علیہ السلام کتنے دن کے لئے گئے تھے چالیس دن کے لئے تو وہ چالیس دن کا فرس فیس لوگ ڈاؤن چوبیس مارچ دو ہزار بیس سے لے کر تین میں دو ہزار بیس کو ظاہر ہوا آپ کے تین بڑے جھوٹ پکڑے رہے مسیح دجال کا سفید گدھا ایرو پلین ظاہر ہوا جو 1991 میں مرزا تاہر احمد لندن سے تہلی پہنچے اس سفید گدھے پر ہو کے سوار ایک باڈی گارٹ ان کے ساتھ پہنچا لہٰذا مرزا غلام احمد خادیانی کے زمانے میں ایرو پلین کی انوینشن ہی نہیں ہوئی تھی آپ نے کوئلے کا انجن اور گارٹ کا ڈبا اور کوئلے کے ٹرین کو مسیح دجال کا گدھا خرار دیا چوتھا سب سے بڑا جھوٹ لہٰذا مجبور تھے آپ کو اور اب باتیں کرتے ہیں ایک گدھے کا ذکر آتا ہے اور آپ بولتے ہیں یہ گاڑیاں بھی وہی گدھے ہیں جہاز بھی وہی گدھے ہیں ٹرین بھی وہی گدھے ہیں ٹرین پانی کے جہاز بھی وہی گدھے ہیں گدھا کو گدھے بنا دے رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہاز ہوں گے دنیا میں ہوائی جہاز وہ سب گدھے ہوں گے مسیح دجال کے نہیں کیونکہ مسیح دجال کے سفید ایرو پلین کو جو مرزا تاہر احمد 1991 میں ظاہر ہوئے اسے گدھا کہا گیا ہے اور مسیح پی جہاز میں اڑے گا اسے پیگیسس کہا گیا ہے گھوڑا کہا گیا سفید گھوڑا اڑنے والا پیگیسس اسے کل کی آتار کا سفید گھوڑا کہا گیا ہے ایرو پلین جبکہ میں نے بھی ایرو پلین کا کئی بار سفر کیا گھوڑے گھدے کا فرخ مسیح دجال اور مسیح کا فرخ دیکھ آپ لہٰذا مرزا مسئل الرحمد صاحب میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اور میں اس جماعت احمدیہ میں رہتے ہوئے کیونکہ آپ ہی لوگوں کے بیچ پیدا ہوا آپ کے بیچ جتنے بھی چھوٹے دجال آئے ہیں چاہے تاہر نصیم لے لو یا عبدال خفار جمبہ لے لو یا عبداللہ تیمہ پوری خادیانی لے لو یا آپ کوئی اور دجال لے وہ سب کے سب مرزا غلام احمد خادیانی کے مورید تھے اسے وقت کا مہدی مجدد مانتے تھے اور پھر اپنے آپ کو بھی نبی کہتے تھے نوزو بللہ جبکہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم کے بعد نہ کوئی زمین سے نبی نہ کوئی آسمان سے نبی نہ کوئی زلی نبی نہ کوئی بروزی نبی کیونکہ رسول اور نبی میں زمین و آسمان کا فرق ہے آنے والا مسیحہ اللہ کا خاصد یعنی رسول ہونا تھا نبی نہیں مگر کسی بھی خسم کا آپ نے جہالت کی کیونکہ یہ آپ کی خسمت تھی مجبور تھے آپ یہ رول کرنے کے لئے کیونکہ اللہ کی یہ آیت کو ثابت کرنا تھا اللہ کو کہ وہ حق کو حق ثابت کرے اور نہ حق کے سر پر اللہ حق کی ایسی وار لگاتا ہے کہ وہ سر اٹھا نہیں پاتا لہذا مرزا مسرور احمد صحاب اللہ تعالیٰ سور دخان میں فرماتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیلیوں کو علم کی بنا پر چن لیا ہے اور وہ بنی اسرائیلی جماعت احمدیہ جن کو یہ پتا چل گیا کہ عیسی ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے اور عیسی ابن مریم کا انتخال قرآن اور حدیث ثابت ہے تو علم میں آپ بڑھ گئے آپ کی جماعت بڑھ گئی لیکن دھوکے کا شکار ہو گئے مسیح دجال کو مسیح کہہ بیٹھے اور فالو کر رہے اللہ تعالیٰ آپ کے مسیح دجال کا نام غلام احمد رکھا یعنی احمد کا غلام یعنی شیطان کا مسیح اصلی مسیح احمد مہدیب کا غلام اور اس نے پوری ریاست کو دنیا میں تیار کیا جماعت احمد کے نام سے سترہ ہزار سے زیادہ سنٹرز خائم کیے سارے ورل میں دو سو آٹھ کنٹریز ٹیریٹریز کو ملا کر اور پھر میرا ظہور ہوتا ہے لہٰذا میں آپ سے بزارش کرتا ہوں مرزا مسرور احمد صاحب اللہ نے آپ کو دس آیات قبرہ میں سے یعنی دس بڑی نشانیاں خیامت کی جس میں آپ کو مسیح دجال پہلا بنا کر ظاہر کیا ایک وہ مسیح دجال مرزا طاہر احمد جو میری بدعا سے دو ہزار تین میں مارا گیا اور وہ ایک اب اس کے بعد آپ آنے والے جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ آپ آنے کے بعد پرائیم منیسٹر نردر موڈی آئیں گے مسدد الحاکم حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے میری ویب سائٹ مسیح 007 ڈاٹ کام میں مین ٹاپکس کے اندر ٹاپک نمبر سترہ میں اس کے دلائل دے دئیے گئے اور مین ٹاپکس میں ٹاپک نمبر دس میں دا بطل منیل عرص کے دلائل پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں دے دئیے گئے ہیں آپ سے گزارش کرتا ہوں مرزا مسرور احمد صاحب آپ کو اللہ نے اس جماعت کا خلیفہ بنایا جماعت احمدیہ کا تو میں یہ خلافت کو خبول کرتا ہوں لیکن اب آپ ہی کے دربار میں میرا مخدمہ بھی پیش کرتا ہوں حضور بتائیے ان مظلوم کو بتائیے اس مظلوم جماعت احمدیہ کو یہ ایمان والوں کو کہ کون ہے مسیح دجال اور کون ہے اصلی مسیح مہادید بتائیے ان جماعت احمدیہ کو مظلوم کو جو جان مہادید کل کی اوتار میں محمد مودود احمد خان یا مرزا اغلام احمد خادیانی مسیح دجال اول اور اس کا ریپریزنٹیٹیو بھی مسیح دجال بتائیے مرزا مسیح احمد صحاب اے ایمان والے بندے ایمان کا بہت آپ دم بھرتے ہیں بتائیے کون ہے اصلی مسیح بتائیے جلندھر مرزا مسیح احمد صحاب جو پہلی بار اپنا آفیس جلندھر بن کر سمبھالے یوکی آئی لینڈ پر آپ جلندھر ہیں ہندویزن کی مطابق اور راون کوکا وکوکا بکاسور بھی کہا گیا راون کو دوسرے یعنی بکاسور کوکا وکوکا راون اس کے بعد ہرن یا کاشپو ہرن یا کشپو پھر آپ جلندھر یہ چھے دور کا ذکر حدیث میں آتا ہے بند الفاظوں میں چالیس دن کی مسیح دجال کی ریاست کے نام سے ایک دن عام دنوں کے برابر ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک مہینے کے برابر ایک دن ایک ہفتے کے برابر ایک دن ایک دن کے برابر پانچ اور ایک دن چھٹا آگ کے شولے کی چنگاری کے برابر اس وقت مسیح دجال کا خاتمہ ہوگا کیونکہ اصلی مسیح مہادی میں ظاہر ہو رہا ہوں گا یہ چھے دور ثابت کرتے ہیں کہ چھے الگ مسیح دجال ظاہر ہوں گے ایک ہی ریاست مسیح دجال میں فیرون جیسی ریاست سب سے زیادہ خوران میں ذکر فیرون اور موسیٰ علیہ سلام کہتا ہے وہی تاریخ اللہ نئے انداز مسیح دجال یعنی فیرون مسیح دجال وہ زمانے کا رہا اور یہ زمانے کا مسیح دجال مرزا مسرور احمد صاحب آپ اور آپ کے پہلے مرزا غلام احمد خادینی صاحب اس پوری ریاست کا ذکر بائبل ریولیشن چپٹر نمبر تیرہ میں ہے تورات میں اول ٹیسٹیمنٹ چپٹر نمبر گیارہ ٹو ازدراس میں ہے جس کی تزدیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام نے بھی مسیح دجال کو اپنی اپنے خوم میں درائیا ہے لہذا اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ مسیح دجال ایک چھوٹے مسیح کی ریاست ہوگی فیرون جیسی لہذا مرزا مسرور احمد صاحب اس دنیا میں ایک سو سی کروڑ مسلمان ہیں جس میں سے تھوڑے سے آپ لوگ خلم لیکن دھوکے کا شکار ہیں اور دوسرے بچارے فرخوں میں بٹے ہوئے گمراہ ہیں یعنی ایمان والے پورے اڑ گئے ہیں اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اب جو بچ گئے ہیں وہ میں اور میرے ساتھ جنم لینے والے کچھ خاص لوگ جو میرے ساتھی ہیں ہم کو ہی مل کے آپ سب کو بچانا ہے لہٰذا اس دور میں جتنی دنیا میں لوگ ہیں ایمان کسی کے پاس نہیں لیکن سب کا دعوی مذہبی ہونے کا ہے وہ عیدیں بھی مناتے ہیں خربانیاں بھی دیتے ہیں حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں وہ چاہے عیسائی ہو یا یہودی یا ہندو سب اپنے اپنے مذہب کو کاروبار بنائے ہوئے ہیں لہذا مرزا مسرور احمد صاحب میں آپ کو جماعت احمدیہ کا خلیفہ مانتا ہوں یہ بھی مانتا ہوں کہ خران حدیث میں جس جماعت کے خلیفہ کا ذکر آیا وہ آپ ہی جماعت احمدیہ ہے لیکن یہ بھی تو بتا دیجئے کہ یہ جماعت احمدیہ مظلوم ہے دھوکے کا شکار ہے اور آپ وہ دھوکے باز گھرانا فیرو فیران ایک دا گریٹ ہاؤس اس کا ریپریزنٹیو مسید جال اور اس مسید جال کا ریپریزنٹیو بھی مسید جال بتائیے دنیا بتائیے مرزا غلام احمد خادیانی صاحب اور آپ مسید جال ظاہر ہو گئے کے نہیں یہ مخدمہ میں آپ کے دربار میں پیش کرتا ہوں حضور حضور کے معنی ہیں حاضر ویسے تو شیطان بھی حاضر ہے کافر بھی حاضر ہے منافق بھی حاضر ہے مومن بھی حاضر ہے میں بھی حاضر ہوں میں بھی تو حضور ہوں اور آپ بھی حضور ہیں مرزا مسرور احمد صاحب میرے پیارے حضور بتائیے اصلی مسیحہ کون ہندوستان میں آوتار کو کلین شیف خبول کیا جاتا ہے خوران میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاصت اسی زبان میں آتا ہے جس زبان میں لوگ سمجھتے ہیں یہی بشارت نو علیہ السلام نے دی اور خود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسیحہ کے شباہ نبی کی طرح نہیں مجھے بہت گھڑی داڑی ہے بھری ہوئی لیکن اس کو شیف کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہندوستان میں بھیجا گیا ہوں جہاں پر لوگ کلین شیف اوطار کو خبول کرتے ہیں لہذا بتائیے مرزا مسرور احمد صاحب کہ آپ کون ہیں کیا میں جھوڑ بول رہا ہوں یا سچ اب پھر وہ پرانی کہانی مد دہران کی یا جوج ماجوج عیسائی مشنریز اور مسیح دجال ایکی ہے اور وہ عیسائی مشنریز ہیں مد بولنا یہ جھوٹ پردہ فاش ہو چکا ہے آپ کے جھوٹ فریب کا مجبور تھے آپ بھی اور غیر احمدیہ جماعت بھی یعنی غیر احمدی لوگ یعنی سنت والجماعت کے جو فرخے ہیں بہتر فرخے وہ بھی مجبور تھے کیونکہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ اصلی مسیحہ کیسا ہو گئے جبکہ نشانات نشانات موجود تھے وہ بھی الگ طریقے سے اخل کے اندھے بنے تھے اور آپ بھی الگ طریقے سے اخل کے اندھے بنے تھے اب بتائیے دنیا کو مرزا مسرور احمد صحاب حضور میں آپ کا چہیتہ بتائیے مسید جال کون ہے پھر اب یہ مت کہنا کہ دابت من العرض چوہے کے جراسیم ہے بابونک پلیگ کے جراسیم کیونکہ اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی نہیں ہوتی یعنی مور کا پنک نہیں ہوتا اس جراسیم میں ہر خسم کے رنگ نہیں ہوتے اس کی گردن شطر مرخ کی طرح ایسے نہیں ہوتی اس کا بیٹھنا بلی کی طرح نہیں ہوتا اور اس کو چونچ نہیں ہوتی اور وہ اس کا ایک خدم نووت گز یعنی نووت سکسٹی گز کا نہیں ہوتا یعنی نائنٹی فیٹ کا نہیں ہوتا کتنا دھوکہ دیں گے مرزا حضور مرزا مسرور احمد صاحب بس اللہ کا ہی کام کر رہے ہیں اور میں بھی اللہ کا ہی کام کر رہا ہوں آپ کا رول نگیٹیو ہے اور میرا رول پوزیٹیو ہے میں وہی سری رام جو پچھلے جنم میں تھا وہی میں سری کرشن جو پچھلے جنم میں تھا وہی میں گوتما سدار تا بدھا جو پچھلے جنم میں تھا کلین شیف کلین شیف کلین شیف امہ شیف بگوان ساکشا اپنے پورے خاندان کے ساتھ مرزا مسرور احمد صاحب حضور کیا آپ اس جماعت احمدیہ کو پاک نہیں دیکھنا چاہتے اپنے مرنے سے پہلے کیونکہ اب آپ ستر سال کے ہو رہے ہیں موت آپ کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو سکتا ہے آپ ابھی ختم ہو جائیں یا پھر چند سالوں میں کیا یہ آپ نیک کام ہسٹوریکل کام کر کے توبہ کر کے میرے